آیات اور حدیث پر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اخوا میں یعنی بھائی بہنوں میں جو اصحاب الفروز ہیں ان میں سے کس کو کتنا ملے گا سب سے پہلے مذکر بھائی بہنوں میں سب سے پہلے مذکر کو دیکھتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ مذکر میں صرف ایک ہے آخ لئم آخ لئم صاحب فرض بھائی کی سب اصحابہ میں سب آخ لئم چونکہ یہ آصحابہ میں سے نہیں ہے آخ لئم اس لئے اس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا آخ لئم کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو اس کی کل تین حالتیں ہو سکتی ہیں البتہ اس کی ایک حالت حجب والی حالت تو آپ پڑھے چکے ہیں حصہ پانے والی حالت نہیں پڑھا آپ نے لیکن اس کا حصہ روکنے والی حالت آپ نے پڑھا ہے اس لئے آپ کو کم سے کم یہ تو بتانا چاہیے کہ اس کی پہلی حالت کیا ہے اس کی پہلی حالت ہے محجوب محجوب اب آپ بتائیے اس سے پہلے آپ کو حجب کے قواعد بتائے گے ہیں حجب کے قواعد اور پھر ابھی کلالہ کی آیات کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی جائے چکی اس روشنی میں بتلائیے کہ اخل ام محجوب کب ہوگا میت کا باپ محجوب کرے گا یعنی اصول کا مذکر اور فرو میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بلوک ہو جائے گا اصول میں مذکر ہو اور فرو میں کوئی بھی ہو تو یہ محجوب ہو جائے گا آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کا باپ ہے اور اخل ام ہے بیوی کو کتنا ایک بٹے چار باپ کو کتنا باقی اخل ام کو بلوک اس کو کچھ نہیں ملے گا سمجھے فرو میں سے کوئی بھی ہو عورت مر گی اس کا شوہر ہے اس کی ماں ہے اس کی بیٹی ہے اور ایک آخل ام ہے شوہر کو کتنا ایک بٹا چار سوچنی کی کیا بات ہے فرا موجود ہے ام کو ماں کو کتنا ایک بٹے چار سوچنی کی بات ہے بیٹی موجود ہے ایک بٹے چھے بیٹی کو آہ اکیلی ہے ایک بٹا دو اس میں سوچنی کی بات نہیں اور اخل ام بلوک کون بلوک کرے گا بیٹی بیٹی بلوک یہاں پہ اگر بیٹا ہو تو زوج کو کتنا ایک بٹے چار ماں کو کتنا سیم ابن کو باقی اور پھر آخل ام ملاق یہ محجوب آخل ام محجوب ہو جائے گا اگر اصول میں کوئی مذکر ہو فرو میں سے کوئی بھی ہو اس کی دوسری حالت ہے ایک بٹے تین جب یہ ایک سے زیادہ ہوں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں ایک بٹا چھے جب اکیلے ہوں یہ اگر ایک سے زیادہ ہے تو ایک بٹا تین اور اکیلے ہیں تو ایک بٹا چھے کوئی اکیلہ ہے آخل ام تو ایک بٹا چھے دو آخل ام ہے تو ایک بٹا جیسے ایک آدمی مر گیا آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اس کی ماں ہے اور دو آخل ام ہیں تو بیوی کو کتنا ایک بٹا چار کیونکہ اولاد نہیں ہے ام کو کتنا ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے کیوں دو بھائی ہیں آخل ام ہے قرآن کیا کہتا اگر مرنے والے کہ ایک سے زیادہ بھائی ہوں ماں کو ایک بٹے چھے دینا ہے یہ آیت آپ کو یاد رہے گی تو کبھی آپ گلتی نہیں کریں گے ایک بٹا چھے دونوں کو کتنا ملے گا ایک بٹا تین کیونکہ ایک سے زیادہ ہے ایک سے زیادہ ہے اس لئے ایک بٹے تین ملے گا اور اگر اسی مثال میں ایک ہی ہو آخل ام ماں کو کتنا ماں کو کتنا اب ایک بٹے تین ایک بٹے تین اور اس کو ایک بٹے چھے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کی آخل ام کا جو حصہ ہے سیم وہی اختل ام کا بھی ہے آخل ام کی جو حالت ہے سیم وہی اختل ام کی ہے کوئی فرق نہیں دونوں میں اس لئے یہ سمجھنے کے بعد ہم نے صرف اس کا نام ایڈ کر دیا ہے اور ان دونوں کو ان دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں اخوا ل ام یعنی اخوا ل ام کی یہ تین حالت ہیں کیا یا تو محجوب ہو جائیں گے یا پھر ایک بٹے تین پائیں گے یا ایک بٹے چھے پائیں گے یہ جو ایک بٹے تین پائیں گے نا تعدد کی صورت میں تو چاہے دو مذکر ہوں یا دو مونس ہوں دو اختل ام ہوں تو بھی ان کو ایک بٹے تین ملے گا یا ایک مذکر اور ایک مونس ہوں جیسے اخ مثال دے دوں آپ کو جیسے یہ ہے ایک عورت مرگی اس کا شوہر ہے اور ایک اخ لے ام ہے اور ایک اخت لے ام ہے اور ایک اخ شکیق ہے شوہر کو کتنا ایک بٹا دو ان دونوں کو ایک بٹا تین اس کو باقی تو دیکھیں یہ ایک مذکر ہے ایک مونس سے دو یہاں وہ چلتا نہیں وہ قاعدہ نہیں چلتا جو عام طور سے بیٹیوں میں اور بہنوں میں چلتا ہے وہ اخواہ لے ام میں نہیں چلتا اس لئے میں نے کہا اخت لے ام اخت لے ام دونوں کو ایک ساتھ جوڑیا تو یہ کنفیوز نہ ہوں یہاں پہ یاد رہے کہ اخت لے ام اخت لے ام یہ دیکھیں ایک مونس ہے بہن اور یہ مذکر ہے بھائی ان دونوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ مذکر کو ڈبل دے مونس کو اس کے مقابل میں آدھا دے ایسا بیٹیوں میں چلتا ہے بہنوں میں بھی چلتا ہے بھائی بہنوں میں لیکن اخواہ لے ان کو چھوڑ کے سمجھ رہے تو یہ ہے یا تو محجوب ہو جائیں گے یا ایک سے زیادہ رہیں گے تو ایک بٹے تین ملے گا ایک رہیں گے تو ایک بٹے چھتے ان تینوں حالتوں کی دلیل کیا ہے قرآن کی آیت سورے نسا آیت نمبر بارہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے وہ کلالہ ہے وہ کلالہ ہے اب کلالہ بولتے ہی یہ چیزیں آگئی ہیں محجوب کی شکل یعنی باپ نہ ہو اور بچے نہ ہو یعنی باپ بچے ہوئی ہیں تو بلوک ہو جائیں گے اور آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ اس کا بھائی ہو یا بہن ہو دونوں کو سیم بتا رہا ہے قرآن فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صُدُس تو ہر ایک کو ایک بٹا چھے ملے گا بھائی ہوگا ایک تو اس کو ایک بٹے چھے بہن ہوگی ایک تو اس کو ایک بٹے چھے فَإِنْكَانُ أَكْتَرَ مِنْ ذَالِكَ کہ اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُس تو یہ سب ایک بٹے تین میں شریک ہوں گے یعنی ایک بٹے تین اس پورے مجموعے کو ملے گا سب آپس میں برابر برابر لے لیں گے جیسے یہ ہے نا اَخْلِعُمْ ہے اُخْتَلِعُمْ اس کو ہم نے ایک بٹے تین دیا اب ایک بٹے تین میں یہ برابر برابر لیں گے ایسا نہیں کہ اس کا جو ہے دو حصہ کر دیں اس کا ایسا نہیں ایسا نہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُس سُلُس میں برابر کے سب شریف ہیں تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر بارہ یہ اَخْلِعُمْ کے بارے میں ہے یہ آیتِ کلالہ ہے لیکن اس آیتِ کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے اس سے کون بھائی بہن مراد ہے اَخْلِعُمْ اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک اور آیت لکھی تھا نا نیچے آیتِ کلالہ اس میں جو بھائی بہن ذکر ہے نا وہ اَخْلِعُمْ نہیں ہے وہ اَخْلِعُمْ غَيْرِعُمْ ہے یعنی سگے بھائی بہن یا باپ شریف بھائی بہن یہ دونوں آیتیں آیتِ کلالہ ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلی آیتِ کلالہ ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر بارہ اس آیتِ کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے اس سے کون مراد ہے اَخْلِعُمْ اور اسی آیت میں یہ ذکر ہے کہ میت کلالہ ہونی چاہیے ہوا تو یہ لوگ محجوب ہو جائیں گے اور اسی آیت میں کیا ہے کہ اَمَعِيَتْ کلالہ ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ایک بہت اچھے فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْ هُمَا سُدُس ایک بہت اچھے ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہیں فَإِنْكَانُوا اَكْتَرَ مِنْ دَالِكَ اگر ایک سے زیادہ ہیں فَهُمْ شُرَقَعُ فِي السُلُس تو سب سلس میں شریک ہوں گے تو یہ ہو گیا اَخْوَالِ اُمْ کا حصہ اور اسی میں آپ اختلِ اُمْ کو بھی آپ سمجھ گئے تو بھائی بہنوں میں یہ جو گروپ ہے اَخْوَالِ اُمْ کا یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ مذکر ہوں یا مونس سب برابر ہیں اس گروپ کا جو مذکر ہے وہ مونس کے مقابلے میں دبل نہیں پاتا اَخْوَالِ اُمْ میں جو مذکر ہے وہ مونس کے مقابلے میں دبل نہیں پاتا اور بہت سارے معاملات میں ان کی حالت الگ تھلگ ہوتی ہے اخوال ام کی